چلو اگر میرے خیر میں ادھر سے ایک دے دیتے ہیں سنہ بلوچ کے بعد زمرق خان آپ کا ایک ایک ہی نام آیا ہے آپ کی طرف سے عبدالخالق عزارہ اور آپ کا نام آیا ہے جی نہیں ہے عبدالخالق عزارہ صاحب اور زمرق کا نام آیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ محترم دناب سبیکر صاحب تین سالوں سے بلوچستان میں جو تکلیف اور مشکلات کی مشکلات تھی ان کو ہم ہر مرحلے پر موقع پر بیان کر رہے تھے لیکن افسوس کی بات ہے کہ جس اکمران کے کان اور آنکھیں دونوں بند ہوں کسی نے کسی دن اس کو یہ دن دیکھنے پڑتے ہیں میرے پاس ایک کتاب پڑھی ہے رشیرڈ کپشنسکی کی شاہ آف شاز شاہ انشاء شاہ ایران کی جو آکمیت ختم ہوئی اس کی حوالے سے یہ کتاب اس نے لکھی ہے میں دس سال پہلے بھی پڑھتا رہا ہمیشہ پڑھتا ہوں کبھی کبھی اس میں ایک بات انہوں نے کی ہے کہ جب شاہ ایران اپنے ٹیبل پہ بیٹھتا تھا جس طرح ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب کا ایک بہت ہی خوبصورت سے ٹیبل ہے اس ٹیبل پہ جب اپنے وزراء اور شرفہ کے ساتھ بیٹھتا تھا تو شاہ ایران نے جراب سپیکر صاحب میں خلال آرڈر آوس آپ کی ذمہ داری ہے جی پلیز تو شاہ انشاء ایران جب اپنے رفقہ وزراء شرفہ کے ساتھ بیٹھ کے کہتا تھا تو کہتا تھا کہ میں ایران میں روز زیادتیاں کرتا ہوں کسی نہ کسی جگہ پر لوگ مارتا ہوں میں نے کرمان میں لاکوں اور ازاروں کی تعداد میں لوگوں کا گون کروایا میں نے ایران کے گلی گوچوں میں روزانہ لاشے گروائیں میں نے لوگوں کو بوک اور پیاسے بھی مارا لوگوں نے اتنی بڑی تعداد میں میرے خلاف کبھی بغاوت نہیں کی یہ ایک واقعہ کو بنیاد بنا کر ایران میں اتنی بڑی بغاوت شاہ اف شاز شہنشہ ایران کے خلاف کیوں ہوا تو کیونکہ شاہ ایران نے اپنے پاس رفقہ اور شرفہ اس طرح کے رکے تھے جو صرف اس کی خوش آمد کرتے تھے اکثر یہ تو ان جیسے لوگوں کا تھا اس نے کبھی بھی اقیقت پسند شخص اپنے قدر رکے نہیں تھے تو ایک اقیقت پسند شخص تھا تو اس نے شہنشہ ایران کو کہا جناب والا جب امید اور صبر حکومتیں پیسے اور دولت پر قائم نہیں رہتی جام صاحب سنیے گا حکومتیں دولت پر قائم نہیں رہتی حکومتیں طاقت پر قائم نہیں رہتی حکومتیں اکثریت اور اقلیت پر قائم نہیں رہتی دنیا میں اگر کئی حکومتیں قائم رہتی ہیں یا ان میں توالت آتی ہے ان میں استقام ہوتا ہے تو وہ دور قسم کی ریاستیں اور حکومتیں قائم رہتی ہیں جن میں ایک امید اور صبر یہ دونوں چیزیں موجود ہوں تو شاہنشاہ ایران بھی ہماری طرح کم تعلیمی آفتا تھا یا پتانی حکمرانی کے گمڑ میں سنتا نہیں تھا جس طرح بھی نہیں سنتے تو اس نے کہا کہ یہ امید اور صبر ہے کیا چیز میں تو لوگوں کو تیل کے پیسے تھے امریکہ کی دولت تھی میں روزانہ گوشت چاول اور بریانی کلاتا تھا اپنے سپاہی اور فوجیوں کو میں نے کونسی چیز کی کمی تھی اس نے کہا امید اور صبر اس نے کہا مجھے ذرا بتاؤ کہ امید اور صبر ہے کیا اس نے کہا جنابے والا ایران میں لوگوں کی امید آپ سے ختم ہو گئی ہے جس حکومت اور ریاست میں آپ کے قریب کے لوگوں کی بھی امید آپ سے ختم ہو لوگ آپ کو چھوڑ دیتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ بغاوتیں کب ہوتی ہیں لوگ آپ کے خلاف اجتماعی طور پر بغاوت کب کرتے ہیں کہتے ہیں جب صبر کا پیمانہ لبریز ہے تو اس نے کہا کہ یہ صبر کا پیمانہ ناپنے کے لیے کون سا حالہ ہے میں کان سے ڈونٹ کلاؤں اس نے کہا صبر کا پیمانہ جو ہے وہ اکمرانوں میں انبلٹ ہوتا ہے جو لوگ مسند اقتدار پر آتے ہیں لوگ ان کو اککہ اکمرانی دیتے ہیں ان کے پھر دل بڑے ہوتے ہیں ان کے دماغ بڑے ہوتے ہیں اور پھر خداون تبارک تعالیٰ ان کے دیروں دماغ کے درمیان ایک صبر کے پیمانہ ایک لبریز ہونے اور نہ ہونے کا پیمانہ جو ہے بنا دیتا ہے تو جام صاحب میں اس چارٹشیٹ کو جو آپ کے اپنے دوستوں نے آپ کی خلاف پیش کیا ہے میں اس پر تو بات کروں گا لیکن ایک بات آپ کو سوچ نہیں ہوگی کہ جس طرح آپ کے وزراء شرفاء اور دوست آپ کے تشاہد انہوں نے کبھی آپ کو یہ مشورہ نہیں دیا کہ لوگوں کی امید اور سب اس کے ساتھ مت کلیں آپ نے بلوچستان کے غریب بیوز لاچار اور مجلوموں کی امید توڑ کے رکھ دیئے لوگوں کا بلوچستان سے امید اٹھ گیا ہے لوگوں کی امید اس ریاست اور اس ریاست کے اداروں سے اٹھ گیا آپ کی وجہ سے آپ نے لوگوں کے صبر کا امتحان لیا آپ کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ لوگوں کے صبر کا پیمانہ بھی ایک دن لبریز ہو جائے گا اور جب صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے تو پھر آپ کے اردگرد ماں سوائے خوش آمدیوں کے ایک بھی قابل لائک اور وطن دوست انسان دوست شخص آپ کے پاس نہیں رہے گا یہ یہ جو عدم اعتماد ہے گوارام صاحب تکلیف کر کے تشریف رکھیں گوارام صاحب گوارام صاحب پلیز اپنے سیٹ پہ جائیں جناب والا تین سالوں میں جام کمال خان کی شخصی حکمرانی عامرانہ طرز حکومت اداروں کو یرغمال بنانے کی پالسی ولوچستان کے وسائل کو طفلانہ طرز پر زائع اور غیر پیداواری منصوبوں پر خرچ کرنا زمینی اقائق کے برخلاف صوبے کی معاشی بدالی کے اقائق کے برخلاف بجٹ اور پی ایس ڈی پی طفلانہ بجٹ اور پی ایس ڈی پی بنانا معصوم شہریوں کے جان و مال کے ساتھ کلنا تعلیم روزگار سہد سفری سہولیات اور بجلی گیس پانی جیسی بنیادی ضرورتوں کو نظر انداز کر کے غریب العال صوبے کے وسائل کو اسٹیڈیم دوبئی ایکسپو اور جیپ ریلیوں میں ضائع کرنے والے حکمرانوں کا انجام یہی ہوتا ہے جنابے والا تحریک ادم اعتماد دراصل یہ وہ چارٹ شیٹ ہے جو اس کے اپنے دوستوں نے پیش کیا اس کی بہت طویل ہے جنابے والا جب انہوں نے اکی حکمرانی سنبھالا اسی جگہ پر میں کڑا تھا میں نے ان کو کہا جام صاحب آپ کو مبارک ہو اگر خداول تبارک دالہ کی طرف سے ہے یا کسی اور طرف سے آپ کو یہ مل گیا ہے دے دیا گیا ہے ہمارے قسمت میں یہ نہیں تھا ہم آپ کے ساتھ بیشیت دوست اور ساتھی تعاون کریں گے مشاورت اور مفاہمت کی پالیسی اپنائیں بلوجستان تکلیف دے مرائل سے گزر رہا ہے خون پیاس آنسو اور سسکیوں سے گزر رہا ہے یہ ایسا نارمل صوبہ نہیں ہے جس میں آپ مغل شاہی طرز کی حکمرانی کریں یہ پہلی میری تقریر کی بھی باتیں یہی تھی اور آج تین سال کے بعد تحریکی عدم اعتماد اکثریت جو آج تحریکی عدم اعتماد کو حاصل ہوا ہے اس کے بعد بھی میں ان کو کہوں گا جام صاحب کاش ہم نے کبھی آپ سے ذاتی مفاد اور مقاسد کی بات نہیں کی ہمارا دفعہ یہاں پر کڑے رہتے تھے اور ہم آپ کو آئینہ دکھا دے رہے تھے کہ جام صاحب جو آئینہ آپ کے دوستوں نے اٹھایا اس میں آپ کا چہرہ الگ ہے لیکن بلوجستان کے غریب الحال گدانوں میں کچوں میں سڑکوں میں شہروں میں گلویوں میں جائیں آپ کا کوئی اور چہرہ ہے آپ بلوجستان کو تباہی اور بربادی کی طرف دکھیل رہے ہیں اور سب سے پہلے اندازہ لگائیں جناب والا جب اس صوبے میں انہوں نے اکمرانی سنبھالی کون سے بورانات نہیں ہے میں صرف ایک سنپ شوٹ ہے صرف جلکیاں بتاؤں گا آج میں اعداد و شمار میں نہیں جاؤں گا صرف تاکہ بلوجستان کے عوام کو پتا چلے کہ آج تحریک عدم اعتماد کی بنیادی وجوہ کیا بنی تھیل کے کاروبار کرنے والے لاکھوں کی تعداد میں امارے غریب نوجوان بے روزگاری سے متاثر تھے جب وہ سڑکوں پہ نکلے سردوں پر پوک اور پیاس سے مر رہے تھے سردوں پر بار لگائی جا رہی تھی تین سال پہلے ہم نے آپ کو کہا کہ جناب والا بیٹھیں وفاقی حکومت کے ساتھ بلوجستان کے جو معاشی تکلیف اور مشکلات بلوجستان کے سرد ہی لوگوں کو آگا اس پہ بات کریں وزیراعظم کے پاس جائیں یہ آپ کا آئینی اور قانونی حق ہے ایک وفاقی وعدت میں ایک شخص کی موت پر اگر کمرانوں کو نیند نہیں آتی یہاں پر لاکھوں لوگ جو ہیں موت کا شکار ہو رہے ہیں بوک کا شکار ہو رہے ہیں جناب والا ان کے چہرے پر مصنوع اسی کے علاوہ آج تک ہم نے ایک پریشانی کی غم بھی نہیں دیکھی جس طرح آج مصنوع اسی ہے جناب والا جب بلوجستان کا وائد ذریعہ معاشیہ کے زمیندار ہیں آپ نے ان کی عالت دیکھی ہوگی بلوجستان میں نہ سنت ہے نہ عرفت ہے بلوجستان میں نہ جناب والا بہت بڑی بڑی شارعیں ہیں نہ ہمارا بہت بڑے ایکسپورٹس کے زون ہے ہمارا زمیندار تین سالوں میں روزانہ اپنے گھر سے نکلتا تھا اور شراط کو جو ہے ایک مایوس چہرے کے ساتھ اپنے گھر میں آپس جاتا تھا اس کے دسترخوان پر روڈی نہیں ہوتی تھی پجلی مسلسل بن خاد کی قیمتیں آسمان پر پہنچ گئی دان کی قیمتیں آسمان پر پہنچ گئی سارے تکلیف اور مشکلات کے باوجود دس دفعہ ہم نے آپ کو کہا کہ بلوجستان کا سب سے بڑا مسئلہ اس کی معیشت ہے بلوجستان کا مسئلہ اسپورٹس کا نہیں ہے کلچر کا نہیں ہے اسٹیڈیمز اور فٹسال کا نہیں ہے بلوجستان کی تکلیف اور مشکلات جو ہیں اس کی زمینداری اس کے کاروبار سے منسلک ہیں آپ نے ایک دن بھی تکلیف نہیں کیا کسی دو چار زمیندار کو ہی بلا لیتے کہ اس سے پوچھ لیتے کہ میں آنے والے بلوجستان کے وسائلیں ان کا کیسا خرچ کروں آج بلوجستان میں زمینداروں کے ساتھ ساتھ کھیرتر کہنال پت فیڈر کہنال گزشتہ سال یہ ساڑھے تین سو عرب روپے کا نقصان اس شخص کے سر پر پت فیڈر کھیرتر کہنال میں وہاں پر پانی کے نہ آنے کی وجہ سے آج بلوجستان ساڑھے تین سو عرب روپے کا نقصان ہو گیا کون اس کے جیب سے نکالے گا ایون اگر اتم اعتماد وہ بھی جائے وہ کمران تبدیل بھی ہو جائے لیکن یہ جناب والا تین سالوں کی تکلیف تین سال تک جو ہے بلوجستان میں محسوس کی جائے گے چاہیں کیرتر کے اس زمیندار سے پوچھیں جس کا مال مویشی بھی مر گیا اس کیرتر کے زمیندار سے پوچھیں جو اپنے مردوں کو دونے کے لیے ان کو غسل دینے کے لیے بھی پانی چار چالیس چالیس کلومیٹر سے لاتے تھے پھر آپ کو پتا چلے گا کہ بلوجستان میں کمرانی کیا ہوں جناب والا میں آ رہا ہوں بجلی کی عدم دستیابی پر اس اسمبلی میں کوئی ایسا اجلاس نہیں تھا جس پہ ہم نے بات کی جس صوبے میں جس ملک میں سات ازار میگا وارٹ بجلی زیاد پیدا ہوتی ہے ہم نے دس دفعہ کہا جناب والا یہ جو چارٹ شیٹ ہے جس پہ لکھا گیا ہے کہ آپ بلوجستان کا کیس نہیں لڑ سکے وہ تو یہی باتیں تھیں سات ازار میگا وارٹ بجلی سر پلس پیدا ہوتی ہے انرجی دپارٹمنٹ ہم نے بنا لیا اٹاروی ترمیم کے پاس ہمارے پاس اختیار آ گیا لیکن آپ ار ڈسٹرک میں کیونکہ یہ آپ کی شخصی اور شاہنشاہن اخواہش ہے کہ ار ڈسٹرک میں جی میں سپورٹس کمپلیکس بناوں گا ساٹھ کروڑ کا یہ ساٹھ کروڑ اگر آپ بجلی کے انفرسٹرکچر پر جو تقریبا جناب وارہ پچاس ارب روپے بن رہے ہیں ان کی غلط پالوسیوں نے بلوجستان کو دس سال تک گروی رکھ دیا ہے جو تھرو فارورڈ یہ بھی لے کے آئیں گے ایک سو سات بلین کا ڈیفیسٹ بجٹ لاکے آپ اگر یہ پیسے ڈیفیسٹ بجٹ کا بجلی پہ بھی خرچ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں چلو یہ تھرو فارورڈ کسی پروڈیکٹیو سیکٹر میں ہے نان پروڈیکٹیو سیکٹر میں شوق کے لیے آپ نے بلوجستان کے سارے وسائل کا خانہ خراب کر دیا کیس کی پیداوار پی پیل دوہزار سولہ دوہزار پندرہ کے بعد سے ایک میٹنگ نہیں ہوئی بلوجستان کا ایم او اے میمون انم اف ایگریمنٹ دوہزار پندرہ اور سولہ کے بعد ایک دن انہوں نے میٹنگ نہیں کی بلوجستان کے چپن سے اٹھاون ارب روپے زائع ہو گئے ان کی انہی غلط پالسیوں کی وجہ سے اقلے کل اپنے آپ کو سمجھتے تھے کسی ایک جگہ بیٹھ کے اگر بلوجستان کا یہ مسئلہ عل کرتے آج بلوجستان میں کیس کے نئے کوئے دریافت ہوتے آج سوئی میں جو ہے پی پیل شاید کچھ نئے کوئے دریافت کر لیتا اور بلوجستان کو کم از کم جناب والا پچاس سے ساٹھ ارب روپے سالانہ جو ہے مزید رکم ملتی جناب والا سی پیک کے حوالے سے یا ہم نے بات کی ہم نے کراہ داد منظور کی یہ کراہ دادوں کی لسٹ ہے میرے پاس ہم نے جناب والا اس کا چارچیٹ جس بنیاد پر نکالے جا رہے ہیں کم اس کا من کو پتہ تو چلے کہ مجھے کیوں نکالا گیا ہے میں اس لیے یہ باتیں کر رہا ہوں کیونکہ جیو کے ایک پروگرام میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ مجھے اس لیے مجھ سے لوگ ناراض ہیں کہ میں ان سے کم ملتا ہوں یا میں ان کو عزت نہیں دیتا ہوں نہیں جناب والا عزت آپ نہ دیں عزت دینا وہ تو کچھ روایت کیسا ہوتا ہے اگر کسی نے سیکھا ہو عزت دیتا ہے نہ بھی دے کسی کو کوئی زیادہ اس سے نقصان نہیں ہوتا لیکن اگر اجتماعی طور پر آپ کی غلط پالسیوں سے صوبے کا نقصان ہو رہا ہے وہ نقصان سب سے زیادہ ہے میں آ رہا ہوں جناب والا سی پیک کے حوالے سے ایک میٹنگ وفا کی حکومت کے ساتھ عراقین اسمبلی کو لے کرنے گئے تین مسلسل کرا دادیں یہاں پر منظور ہوئے یومن ریسورس ڈیولپمنٹ ہونا تھا یہاں پر فری زونز بننے تھے یہاں پر انڈسٹریل زون بننے تھے جناب والا خاران میں پانچ سو اکر زمین پڑی ہوئے اتنی خاران دشمنی سنا بلوچ کی وجہ سے کی کہ اس دفعہ شوب میں زمین بھی نہیں ہے شوب کو ملنا چاہیے لول لائی کو ملنا چاہیے خاران کو اس لیے نکال دیا کہ وہاں سے سنا بلوچ ایم پی اے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ام نے تین سے چار عرب روپے ان کو دے دیئے آپ بلوچستان دشمنی میں اس حد تک کہے کہ آپ نے بلوچستان کے شہریوں کو نقصان پہنچایا سنا بلوچ کی دسترخوان سے روٹی کم نہیں ہوگا یہ اچھے حکمران کی سوچ ہوتی ہے وہ اپنا تعلق شہری سے بناتا ہے ایم پی اے سے نہیں بناتا آپ نے شہری کے ساتھ اپنا چاہ تعلق بنا سکے نہ آپ اپنے اعوزدرہ کے ساتھ بنا سکے نہ بلوچستان کے عراقین اسمبلی کے ساتھ بنا سکے جناب والا میں آتا ہوں این نفسی ایوارڈ یہ غریب صوبہ فاہد آئین کے اندر جو ایک شک ہے کہ اگر دکان خسارے میں بھی ہو تو مالک کو خسارے میں شامل نہیں کیا جائے گا کیونکہ مالک کو فائدہ ملے گا تین جناب والا این نفسی ایوارڈ کو آج پانچ وار چٹا سال ہو گیا ہے مسلسل یہاں پر کرا دادے منظور کی گئی ایک دفعہ بھی آپ نے یہ مسئلہ سنجیدگی سے نہیں اٹھایا صوبے کے بڑے درد اور تکالیف جب ہماری دولت میں بھی ان کو گنوا ہوں گا کہ انہوں نے تین ازار ساڑھے تین ازار عرب روپہ کا نقصان کیا ہے یہ صرف عدم اعتماد کی تحریک نہیں اگر کوئی اور سنجیدہ ملک ہوتا ایسے حکمرانوں کے خلاف چارچیت بنا کر ان کے خلاف کیسے درج کیے جاتے ان کی غیرزمداری کے بنیاد پر یہ تو شریف غریب صوبہ ہے عدم اعتماد کر کے نکال دیں گے جو کرنا تا کر لیا اگر ہمارے آن کاؤنٹبلیٹی ہوتی اعتصاب ہوتا ایسے لوگوں کو یہاں سے نکلنے بھی نہیں دیا جاتا جناب والا آج مکران عدم اعتماد سب سے بڑا عدم اعتماد تو میں کہتا ہوں بلوستان کے عوام پرسوں یا ترسوں ہوا جب اس کے گرن کے گر کے سامنے دو معصوم لاشے پڑی ہوئی تھی مکران سے اور جناب وزیر اعلیٰ صاحب جاز پکڑ کے قوادر ریلی کا افتتاہ کرنے گئے ہیں جس صوبے کا حکمران اپنے گر کے سامنے پڑے ہوئے بی کمپوز لاشوں کو چھوڑ کر یہ مذاقعات آپ کو کرنے چاہیے تھے یہ فیصلہ بلوستان آئی کورٹ میں نہ ہوتا یہ فیصلہ بلوستان کی اسمبلی کرتی اور آپ بیشیتے وزیر اعلیٰ کرتے میڈیٹ کرتے ایف آئی آر کرتی مرضے ملتے بلوستان کے لوگوں کو انصاف ملتا آپ جیپ ریلی میں گئے ہیں میں جیپ ریلیوں کے خلاف نہیں ہوں لیکن جس وزیر اعلیٰ کے گھر کے سامنے خوشبودار لاشیں پڑی ہوں دس پندرہ دن سے جو لاش نکلتی اس سے کیا خوشبوئی آئے گی بی کمپوز لاشیں پڑی ہوں اور وہ جہاز لے کر گوادر میں جائے سنسیٹ والے پارک میں بیٹھ کے کہے کہ بلوستان میں سب کچھ ٹھیک ہے تو کیا ہے سے شخص کے خلاف عدم اعتماد نہیں جنابے والا کرونا جب یہاں پر آیا اسی اسمبلی میں ہم نے کہا تھا کہ کرونا سے بلوستان کی معیشت کو ارب اور روپے کا نقصان ہوگا تعلیم کے شعبے میں نقصان ہوگا تین سال میں تعلیم کے شعبے کوئے اس شخص نے جتنا نقصان دیا ہے میں الفیاں کہوں گا بلوستان کی تاریخ میں اتنا نقصان نہیں ہوا ہے تین پی ایس ڈی پیز میں سے بارہ فیصد بھی یہ تعلیم کی امد میں خرچ نہیں کر سکے پولان خزدار میڈیکل کالج دو عرب روپے میں بننا تھا آج سیمٹ مہنگی سریاں مہنگا وہ جا کے نو عرب روپے میں پہنچ گیا اس کے باوجود اس کا کام انہوں نے چاری کرنے کی اجازت نہیں دی یہی ظلم انہوں نے لوڈ لائی کے ساتھ کرونا میں یہاں پر جب ہم نے کہا کمیٹی بنائیں ساڑھے چھے عرب روپے میں سے چودہ لاکھ روپے کی کھیلیں خریدی گئیں لڈوں خریدے گئے ہم نے وہ سارا کیس لے آیا یہاں پر جنابے والا ان معزیز راکیم کی بجائے ایک چیف سیکٹری کو کمیٹی کا سربراہ بنا دیا یہ ہوتا ہے ایک وزیر اعلی لیڈر آس دی آوس کا تدبر اس کی سوچ اور اس کی ذہانت کہ آپ پارلمنٹیرین کو چیف سیکٹری کے نیچے رکھیں تاکہ کم از کم چیف سیکٹری آپ کی بات مانیں کوئیتہ پروجیکٹ پر کنٹرول کر کے بھی شخص وہاں سے گزرنے کے لیے تیار نہیں ہے کوئیتہ پروجیکٹ کے کربوں روپے کی کرپشن موقع سید کی کرپشن فشریز کے موقع میں ڈیڑھ عرب روپے کی کرپشن کے کیسز نیب میں چل رہے ہیں فائبر بوپس بنانے کی گوادر کے مائی گیر گوادر میں اتنے جلسے اور اتنے جلوس ہو رہے ہیں مکران کو تو آپ نے انسجلسی وہاں پر ختم کرنے کی بجائے آپ نے وہاں پر نئے کنس جو بنا بنا دیئے گوادر میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ سڑکوں پر میرے سلام نہیں نکلیں جنابے سپیکر ایک بلٹ ڈیڑھ عرب روپے فائبر بوٹس کے آپ نے ایڈوانس میں دے دیئے کہاں ہیں وہ فائبر بوٹس کہاں ہیں وہ آپ نے الیکٹرونک جو ہے وہ کیا کہتا ہے کہ مونٹرنگ کے گیجٹس لگا دیئے سم لگا دیئے سارے کیسز نیب میں ساڑھے چھے سے ساتھ عرب روپے کے کیسز بشمول کوئٹا پروجیکٹ کے پڑھے ہوئے ہیں کہتا ہے لوگ مجھ سے تو اس لیے ناراض ہیں کہ میں شاید ان کو ٹائم نہیں دیتا ہوں بات ٹائم کی نہیں ہے آپ ہمارے بھائی ہیں تین سال سے رو روکت بتا رہے تھے کہ ہم اس معزز اسمبلی کے رکن ہیں ہم بلوچستان کے ذمہ دار لوگوں میں سے ہیں ہمارا صوبہ جو تکلیف سے گزر رہا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں میرے میرے الکے کی ترجیخ خارن عامدوال روڈ ہے لیکن آپ اپنے من پسند افراد کو ان کی مرضی کے متعلق ان کی سڑکیں ڈالیں تاکہ وہ پتانی کاغذوں میں محدود رہیں اور وہاں سے ان کو کچھ کمیشن اور کرپشن کو سکے پورے بلوچستان میں نوزادہ قیادت متعارف کرانے کی کوشش کی جام صاحب نوزادہ قیادت متعارف کرنے کی بجائے آپ کے عدد بیچے ہوئے لوگ تین کی عزت کرتے آپ جا آپ کو کیورسی کو خطرہ نہیں تھا کبھی کبھی دوستوں کی باتیں تلخ ہوتی ہیں لیکن ایسے دوست رکھا کریں جو آپ کو تلخ باتیں بجائے ایسے دوستوں کی جو آپ کو سارا دن آپ کی خوش آمد کریں بہت زیادہ میٹھا کانے سے شوگر ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ میٹھے مشوروں سے آپ کے خلاف تحریکی ادم اعتماد ہو گئے جناب والا ہے ایک منت میں ابھی آ رہا جناب والا کتے رہے اتنا بڑا چانچیٹ ہے ابھی تک ابھی تک تمہیں آئینی مسئلوں میں نہیں آئے جناب والا جس بھی آپ نے میں تو احران ہوں کہ آپ کے ساتھ انہوں نے پھر بھی دوستوں نے ایک دو سال کیسے محبت میں گزار دی سیکٹریز کو کنٹرول اداروں کو کنٹرول فنس کو کنٹرول پی ایس ڈی پی کو ایکسل شیٹ میں اپنے سامنے رکھ کر سارا دن اس کو جو ہے نچوڑنا اس سے جو ہے پوزیشن کے علکوں کے لوگوں کی ذمہ دار منصوبے پانی کے منصوبے تعلیم کے منصوبے اسکول کے منصوبے اچھی سڑکوں کے منصوبے نکال کر اپنے نوزائدہ سیاسی لوگوں کو جو ہے کرپشن کے منصوبے ان کی نظر کرنا جہاں صاحب بلوستان کی تاریخ میں کبھی کسی نے ایسے نہیں کیا تھا آپ کے والد صاحب نے بھی نہیں کیا تھا میں الفیہ بتاؤں ہم سیاسی اختلافات ار کسی کے ساتھ ہیں لیکن میں بلوستان کا ذمہ دار شخص ہوں میں تاریخ میں اپنا نام آپ کی خوش آمد کر کے نہیں لے کر وہاں چاہتا تھا میں تین سال تک بلوستان کیا اور آپ کے بعد بھی جو کوئی آئے گا کہ میں الفیہ طور پر بتاؤں آپ تو اپنے نزدیک کسی کے شاید بات سنتے نہیں تھے کم از کم ہم اس کو یہاں پر بھی سنائیں گے اور اس کے کان میں بھی روزم گھنٹی بجائیں گے کہ اگر اس نے بلوستان کے ساتھ زیادتی کی مجھے افسوس اس بات کا ہوتا ہے جو پی ایس ڈی پی آپ نے بنائے آپ کے اپنے یہ جنابے والا پی ایس ڈی پی کی تفصیلات ہیں اور پی ایس ڈی پی میں تین اٹھا کے دیکھ لیں یہ لائے ہوں آپ مجھے خود الفیہ اٹھا کے بنایا آپ کے وقت میں میں ہم شرمندہ ہیں میں خاران کے عوام کے سامنے شرمندہ ہوں میں بلوستان کے عوام کے سامنے شرمندہ ہوں سب سے زیادہ تعلیم کی بات کرنے والا رکھت اسمبلی میں تھا میرے ہلکے میں تین سال سے تعلیم کا ایک منصوبہ بھی شروع نہیں ہو سکا تیار سے سکول اپ پورے بلوستان کے تعلیمی منصوبے آپ نے تباہ ورباد کر دیے بند کر دیے لوکل گورنمنٹ کے غریب منازمین جو سات ازار روپے روجرت کی بنیاد پر مانا کام کرتے ہیں آپ نے سردار سالے بوتانی کے ساتھ اپنی اناد کی وجہ سے غریبوں کی دو دو سال سے ان کی سات ازار روپے کی تنخواہیں بند کر دی لوکل گورنمنٹ کا موقع آپ نے تباہ کر دیا کوئی اپنی ذاتی جاگریم کے ساتھ نہیں کرتا جس طرح اپنے بلوستان کے ساتھ کی ہے اور سڑکوں پر روز لاشیں گرتی ہیں بھائی آپ کے پاس فنز ہیں آپ کے پاس دولت ہے آپ کے پاس پی ایس ڈی پی ہے آپ کے پاس وسائل ہیں وسائل کی کمی ہے کرونا ہے تمام چیزوں پر یہ یہ اکل اور فہم اگر رکھتے ہیں نہیں رکھتے ہیں لیکن عوام کے ہم سب نمائندے ہیں ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کے مل بات کے آپ کو بات کر سکتے تھے آج اس صوبے کو اس نیج پہ لے آئے اب آپ طاقت کے زور پر اگر اپنی لیے امائد آسل کرنا بھی چاہے نہیں ہو سکتا لوگوں کے دلوں میں جگہ بناتے ہیں جام صاحب وہ رستہ نہ کسی ادارے کی طرح سے جاتا ہے آپ اگر واقعی عوامی منصوبے بناتے آج پورے بلوستان میں آپ کے اکمے آپ کے اکمے لوگ نکل آتے لیکن میں ابھی بھی کہتا ہوں اگر آپ سمجھتے ہیں طریقے ادام اعتماد کو آپ کسی طرح ناکام بنانے کی پوشش کریں گے میں آپ کو پھر چیلنج کرتا ہوں جس طرح بی ایس ڈی پی میں کہا آئیں آپ ریفرنڈم کروائیں بلوستان میں اگر آپ کو بلوستان کی دو فیصے دوام نے بھی وارڈ دے دیا میں الفیاں کہوں گا میں ساری زندگی سیاست سے مصدی یہ شکریہ شکریہ صنی اللہ بلوستان جو آپ نے خالان دشمنی میں آپ نے بلوستان دشمنی میں آپ نے ساری عدن کراس کر دی پار کر دی اور آپ نے میں صرف سر آخری ہے بات مجھے اس بات فی احسوس ہوتا ہے سر بات سنیں مہرہ بھی کچھ پسنر میرے الکی کا بھی چارچیت ہے میں گیا اسلامباد پندرہ دن بیٹھا رہا خاران آمدوال کا منصوبہ ڈلوایا ان کے وزیر معاصلات صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں پہلے میرا کمیشنریٹ ختم کرنے کی کوشش کی خاران سے اس کو لے جانے کی پھر اس کے بعد خاران کے سارے منصوبے انہوں نے ختم کروا دیئے خاران آمدوال کا منصوبہ جو ایک ڈیویجنل ایڈ کورٹر کو جاتا ہے پیداواری منصوبہ ہے میں منتے کر کے فیڈر پی ایس ڈی پی میں ڈلوایا وزیر علیہ صاحب گئے فیڈر سے بھی نکلوا دیا پھر پروینشل سے بھی نکل دیا خاران بی آر سی ریزیڈنشل کالیج اس میں سنا بلوج کا بیٹا نہیں پڑے گا جنابے والا عدالتوں تک وہ پیس لگیا دو سو بائیس کروڑ روپے تئیس کروڑ روپے کا منصوبہ تھا اس کے پیسے آج تک روپے میرے اسی لاگ روپے کے دو کروڑ روپے کے منصوبے روپ دیئے اسی کروڑ روپے ایریگیشن کا منصوبہ پچھلی پی ایس ڈی پی میں شامل ہے اس پی ایس ڈی پی سے بومٹ کروا دیا ایک سال تک رکھ دیا کم از کم سنا بلوج کے ساتھ دشمنی ہے جام صاحب وہ میں اور آپ باہر مجھ سے کرو لے خاران کے ساتھ یہ زیادتی نہیں کرتے بلوجستان کے ساتھ یہ زیادتی نہ کرتے گوادر کے ساتھ نہ کرتے پشین کے ساتھ نہ کرتے چمن کے ساتھ نہیں کرتے میں آپ کو الفیہ بتاؤں گا چمن سے لے کر گوادر تک اوشاب سے لے کر نصیر آباد تک جہاں پر بھی تین سالوں میں لوگوں کا خون باہی ہے یہ میرے پاس لسٹ ہے وقت کی کمی ہے وقت کی کمی ہے ان سب کا خون جناب والا آپ کی گردن میں ہے آپ کی غلط پولسیوں کی وجہ سے ہیں سیکیورٹی داروں کے ساتھ ریکنسیڈیشن کا پروسس ہمیں لوگ کہتے ہیں بلوستان میں ریکنسیڈیشن کا پروسس ہے آپ لوگ اس کو آگے بڑھائیں جو شخص اپنی کیبنٹ پر اپنے ممبران کے ساتھ کنسائل نہیں کر سکتا ان کے ساتھ مسلط نہیں کر سکتا ان کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش نہیں آ سکتا وہ بلوستان کے چھرواؤں کے ساتھ پاڑوں میں رہنے والوں کے ساتھ ریکنسائل کرے گا ریکنسائل کے لیے درگردے چاہیے ہوتے ہیں ریکنسائل کے لیے منپسند نوزائدہ لوگوں میں تقسیم کرنے لگے ایسا شخص ریکنسائل نہیں کر سکتا اور جو قوتیں بلوستان میں ایسے لوگوں کو ایسے حکمرانوں کو ان پر مسلط کرتے ہیں یہ ان کے لیے بھی ایک پیغام ہے کہ اگر آپ بلوستان کے طور پاہی اور بربادی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں جی بسم اللہ لیکن بلوستان کے خودارہ رہن کیجئے بلوستان پر اور میں سمجھتا ہوں یہ عوام کا عدم اعتماد جناب والا یہ بلوستان کے صرف اپوزیشن کا عدم اعتماد نہیں ہے اور اس عدم اعتماد پر اس لیے بھی ہم شامل ہوئے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ شخصی کمرانی والی سوچ رکھنے والے لوگ جتنی دیر تک بلوستان میں رہیں گے بلوستان مزید خون خرابے کی طرف جائے گا بلوستان تکلیف اور مشکلات کی طرف جائے گا پہ روزگاری کی طرف شائے گا اور دوسری بات یہی ہے کہ جو صبر کا پیمانہ میں نے کہا تھا کہ اگر صبر کا پیمانہ ابھی تک تو صرف آپ کے اردگر دوستوں کا لبریز ہوا ہے دو سال بعد یہ نہ ہو کہ بلوستان کے عوام کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو وہ آکے ہمیں بھی گلے سے پکڑیں اور آپ کو پکڑیں اس سے بہتر یہ جام صاحب آج تینتیز لوگوں نے آپ کے خلاف فیصلہ دے جی چونتیز پینتیز چتیز کل تک چالیس ہوں گے چل تک چالیس ہوں گے اگر 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 بھی اس میں ڈال دیں کم تو نہیں ہوں گے پڑھیں گے لیکن جنابے والا آپ نے جو کرنا دا ہمارے ساتھ بلوستان کے ساتھ کیا آپ ہمارے بھائی ہیں دیکھیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ روایت بلوستان میں قائم ہونی چاہیے جس طرح سردار عبدالعامان کیتران صاحب نے کہا کہ یہ وقت آگیا ہے کہ بلوستان کو عدم استقام سے استقام کی طرف لے جائے جائے بلوستان کو ایک اچھی نئی شاہد حکومت دے دے تو آپ کم از کم میرا بھی یہی مشورہ آپ کے ساتھ بیسیت بھائی کا تین سال پہلے والی میری پہلے تقریر کے مشورے آپ نے نہیں سنے کسی کے بھی نہیں آخری مشورہ بیسیت بھائی آپ کو دے رہے ہیں کہ آپ سٹیپ ڈاؤن ہو جائیں تاکہ بلوستان میں جو یہ عدم استقام گزشتہ چھ مہینے سے قائم ہے جس کو جلدی سے ختم کیا شکریہ شکریہ سنابولو صاحب تمام